شاہ جاپور جلے سہت پردیش بھر میں بے موسم بارش ہونے سے کسانوں کی سویا بین کھیتوں میں ہی خراب ہو رہی ہے کسان پریشان نظر آ رہے ہیں اس سمبند میں ہمارے سمواداتا نے کسانوں کی کھیتوں میں نرکشن کیا پایا کی سویا بین جو کھیتوں میں کٹ چکی ہے وہ ہے سوتا ہی اکنے لگی ہے اور سڑکر خراب ہو رہی ہے کسانوں سے چرچہ کی تو کسانوں کا کہنا ہے ہمیں لہسون پہ آج کے بھاؤ نہیں ملے پہلے سے ہی ہم پریشان چلے آ رہے تھے اور یہ بے موسم بارش کے کارن ہماری سویا بین کی فصل چوپٹ ہو گئی اب سرکار سے آس لگائے بیٹھے ہیں کہ سرکار ہمارے کھیتوں کا نرکشن ادھکاریوں کی دوارہ کرائے گی اور ہمیں ہمارے نقصان کی بھرپائی مل پائے گی کسانوں نے بتایا کہ کرشیب بیبہ کے ادھکاری اور نہیں پرشاسنے کا ادھکاری ابھی تک کوئی بھی ہمارے کھیتوں کو دیکھنے نہیں آیا ہماری مانگ ہے جلد سے جلد ہمارے کھیتوں کا نرکشن کیا چاہے اچھت محبزہ راشی ہمیں دلانے کا پریاس کیا چاہے جلے کے گرام رانی بڑو سہت شجال پور پولائے کلاک شیطر میں کسانوں کو بے موسم بارش سے بھاری نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہے کٹائی کے پشات کسانوں کے کھیتوں میں سویا بین پانی میں ہی بہر رہی ہے سویا بین کھیتوں میں ہی نسٹ ہو رہی ہے پانی کا تو یہ ہے کہ ابھی جیسا بھی موسم چل رہا ہے اس کا کہنے سکتے کیا تو آج بھی ہو سکے تو اگر آج ہی گر گیا تو سویا بین جتی بھی ہے اس میں تو کچھ بچنے کا تو کچھ ہے نہیں اور ویسے بھی اگر کسان کی آرتکستری دیکھ کر کیا جائے اس میں تو یہ کسان کے ساتھ ایک پرکرتی نے اچھا خلواڑ کیا ہوا ہے جو کہ ایک واجرے کے گھات کے سامان ہے ویسے ہی ابھی پیاج لسن کا تو کچھ بھاو تھا نہیں اور اوپر سے ایک اور یہ چوٹ آگئی اب کسانوں کو کیا کسان انپڑھ ہیں کسی کسان کو سمجھ آتا کسی کو نہیں آتا اب کسان اب کرے تو کیا کوئی اگر سویدہ بھی انہیں پرابت ہو تو انپڑھ ہونے کے چکر میں کوئی لاوگرہ نہیں اٹھا پاتے اس لیے میرا کہنا تو یہی ہے کہ اپنے جو بھی ادھیکاری ہیں وہ شویم ادھر کھیت پر آ کے نیرکشن کریں اور کسانوں کو اچھت مواؤ جو دینا ہے مطلب چار پانی دین کے باری سو رہی ہے چیز میں پانی کھیت میں بھرا ہو گیا اور سوئیدن پوری نشٹ ہو چکی ہے چٹ دین سا پانی گر رہا ہے پانچ دین کا پانی گر رہا ہے اور اس میں سو پرتیسط مطلب نقصان ہے کھیت تو میں کیا حصتích ہے ابھی کھیت میں تو بھلک بہت جعا دہ حصتťantwort حراب چل دی ہے پانی بھرا ہو پوری سوئیدن میں 먹고 دیکھا ناitis ویوگی ان کیسے اگر ہوتا ہے یہ ہو گیا ایوگی انو Serac یہ ہے یہ ہوگی یا نشت ہوگی آپ سرکار سے کیا مانگ کرتے ہیں؟ سرکار سے یہ امید ہے کہ اس کا معاوجہ ملے اور ہم پوری نشت ہو چکی فسل اور ہم بلکل برباد ہو چکے ہیں اس کے مطلب دینے کی تو یہ بین کی آج سے چار پانچ دین ہو گئے باری سے بہت نقصیان ہیں کم سے کم سو پرسین نقصیان ہیں اور اس سمیہ ہے کہ کھیت میں ابھی چار پانچ دین مسین بھی نہیں جا سکے پوری نشت ہو چکی ہے سویبین پانی میں بیری ہے اور اس کے بعد ابھی کاندہ لسن کا بھاو تھا ہی نہیں اس سے سلجے تھا ہی نہیں ہم اور یہ دوسرا جھٹکا آ گیا کستان کیا کرے گا اس کا جلدے جلدی نیرہ کرن کرے اور جلدے جلدی سرکار کرے ابھی تک کوئی پٹواری یا پھر کوئی آجیگاری اپنے کھیتوں پر آئے کوئی بھی نہیں آیا ابھی تک آپ نے کسی آدھیکاری کو سوٹ نہ دی ہے ابھی ابھی پٹواری کو پھون لگایا نہیں کی وہ کوشش کری تھی لیکن ابھی لگایا نہیں ہے تو اس کا جلدے جلدی نیرہ کرن کرے شجال پر سے رمیش راج پود کی ریپورٹ موسیقی